موسیقی یعنی مدت ملازمت میں توسیع اس کے اوپر اس کی ابتدا جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ ایک وکیل صاحب نے ایک اپلیکشن دی کہ ان کو جو توسیع دی گئی ہے یہ خلاف قانون ہے قوانین کے مطابق نہیں کونسی وجوہات تھی جن کی بنا پر اپلیکنٹ جو ہے درخواست گزار اس نے کہا کہ میں اپنی درخواست کو واپس لینا چاہتا ہوں تو انہوں نے ایک اپلیکشن دی کہ میری درخواست جو ہے وہ واپس کر دی جائے اس کے اوپر میں مزید ایکشن نہیں چاہتا اس کے بعد پہلے کوٹ کی طرف سے جو ہمارے سامنے چیز آئی وہ یہ تھی کہ اب واپس یہ نہیں ہو سا تھی کہ ہم نے سوو موٹو ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن بعد میں انہوں نے کوٹ نے بھی اس موقف میں امنمنٹ کر لی ترمیم کر لی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سوو موٹو ایکشن نہیں ہے بلکہ ہم اسی اپلیکشن کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں اس کی کیا وجوہ آتی یہ ابھی ابھی تک کسی کے علم میں نہیں بہرحال جو چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں مجھے ہیں کہ یہ کتابیں ساری میں نے پرکیور کی ہیں خاص طور پر آج کی ریکارڈنگ کے لیے اس میں یہ مینوال آف پاکستان ملیٹیلہ والیوم وان والیوم ٹو یہ دونوں پڑے ہوئے ہیں یہ اے آر آر ہے جس کو آرمی رول ریگولیشن کہتے ہیں یہ اے آر آئی ہے جس کو آرمی رول انسٹرکشن کہتے ہیں یہ تو وہ کتابیں ہیں جو زیر بحث ہیں اس کے علاوہ تقریباً اٹھارہ مزید کتابیں ہیں فوج میں جو استعمال میں آتی ہیں جس میں اے آر آر ہے آرمی لیو ریگولیشن ہے اسی طرح اے ڈی آر ہے آرمی ڈریس ریگولیشن ہے آرمی فنینشل ریگولیشن ہے تو متعدد کتب ہیں جن کے ساتھ میں آپ کو مزید کنسیوز نہیں کرنا چاہتا ہم اپنی بحث کو یہ چار کتابوں تک محدود رکھیں گے پاکستان ملیٹری لاؤ ایم پی ایم ایل والیوم وان ان ٹو اے آر 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 آرمی ریگولیشن اور اے آر آئی آرمی ریگولیشن اب اس کیس کی سماس کے درمیان میں بہت ساری چیزیں دلچسپ سامنے آئیں اور جو اٹارنی جنرل کیس کو گورنمنٹ کی طرف سپلیڈ کر رہے تھے اور ان کے ساتھی بات میں فروغ نسیم صاحب جو خاص طور پر باجوا صاحب کی طرف سے پیش ہوئے ان سے جو سوالات کیے گئے او سوالات میں سے چند میں آپ کے سامنے دوراؤں گا اور ان میں سے میں اپنا موقف جو ہے وہ دلیان کرنے کی کوشش کروں پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جتنی چار کتابوں کا میں نے نام لیا ہے جو زیر بحث ہیں یہ فوج کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں نہ ہی یہ قوانین خواہ فوج خود بناتی ہے یہ through an act of parliament یہ پاس کیے جاتے ہیں اور انگریز کے زمانے سے یہ کتب موجود تھی ہم نے ویسے ہی inherit کی ان سے اس میں کچھ ترمیم ضروری جو سمجھی اپنے قومی مفاد میں وہ ہم نے کرنی لیکن بنیادی طور پر قانون ایک ہی ہے یہی قانون جو ہے یہ انڈین آرمی میں بھی اس پہ قابل ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے اس میں بھی معمولی ترمیمیں جو انہوں نے کی ہیں اپنے مقامی حالات کے تحت معمولی باقی قانون ایک ہی ہے دونوں طرف فوج کا قانون مور آلیس دی سیم جو ہم نے انگریز سے inherit کیا تھا اب جو سوالات اٹھائے گئے اور جن کے جو جوابات دیئے گئے وہ بہت دلچسپ محمد ہے مثلاً آہ آنریبل کورٹ نے یہ سوال کیا کہ کہاں لکھا ہے کہ جنرل کو پینچن ملے گی تو میرے خیال تھا کہ آٹارنی جنرل یا فرون رسیم سب اس کا جواب دیں گے کہ جناب یہ قانون کی کتاب میں تو نہیں لکھا جاتا یہ تو پاکستان آرمی ایکٹ ہے یہ ڈیل کرتا ہے اوفینسز اور پنشمنٹس کے ساتھ کہ اگر کوئی بندہ یہ جرم کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی پھر اس کا طریقہ کار تیہ کیا گیا ہے کہ جنرل کورٹ مارشل ایسے ہوگا ڈسٹرٹ کورٹ مارشل ایسے ہوگا سمری کورٹ مارشل ایسے ہوگا وغیرہ وغیرہ پورا اس کا پرسیجر دیا ہے ایویڈنس ایکٹ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ شہادت کیسے ریکارڈ کی جائے گی کونسی شہادت جو ہے قابل قبول ہے کونسی قابل ناقابل قبول وغیرہ وغیرہ یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ ڈیل کرتی ہیں قرائم ان پنشمنٹ اوفینسز ان پنشمنٹس کہ کون سے جرم کی کیا سزا ہے اور کیسے وہ کتنی اس کی میکسیمم منیمم ہے کیسے ہوگی اس کے بیچ میں آپ کیسے دونیں گے کہ جرنیل کو پینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی ان کو پتا ہونا چاہیے تھا جواب دینے والوں کو حضور یہ اس میں نہیں پایا جاتا بلکہ فوج کی کسی کتاب میں بھی آپ کو اس کا ذکر نہیں ملے گا اس لیے کہ یہ تو جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں سارے کے سارے جس میں عدلیہ کے جزز بھی شامل ہیں پولس بھی شامل ہے آرمی بھی شامل ہے اور جتنے مزید محکمی ہیں تو فوجی ملازمین جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے جو قوانین سرویس رولز ہیں وہ سرکاری کتابوں میں موجود ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی کتابیں ہیں قانون کی اس موضوع پر کہ ان کے بینیفٹس کیا ہیں سرویس میں ان کو میڈیکل فسیلیٹی ملے گی رہنے کو سرونٹ کوارٹر ملے گا اور چھٹی ملے گی فلان 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 اس سے مطلقہ بینیفٹس سارے اس میں دیئے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایم پی ایم ایل میں اس کا جواب ڈھونڈتے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایسا ایسی چیز کوئی لکھی ہوئی نہیں ہے حضور یہ تو عدلیہ کے کسی جج کے متعلق بھی آپ کو قانون کی کتاب میں تو نہیں پتا چلے گا کہ اس کو پینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی اور کب ملے گی تو اس سوال کا جواب کسی کو دینا چاہیے تھا اس کے بعد ایک اور سوال کیا کیا کہ کیا ریٹائر بندے کو بھی جرنیر بنایا جا سکتا ہے یہ ایک بڑا دلچسپ سوال تھا تو عدلیہ تو کوئی بھی سوال پوچھ سکتی ہے چاہے وہ بظاہر کتنا ہی ارریلیونٹ ہو لیکن جواب دینے والوں کو تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ جب ایک آدمی ریٹائر ہو گیا تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جنرل سٹاف کا حصہ نہیں رہا تو جب جنرل سٹاف کا حصہ نہیں رہا تو پھر اس کو کیسے پرموٹ کیا جا سکتا ہے پرموٹ تو اسی کو کیا جا سکتا ہے جو حاضر سرویس میں ہے یا اس کو ایکسٹینشن دی جائے یا اس کو پرموٹ کیا جائے یہ دونوں طریقے ہو سکتا ہے اس کا بھی کسی نے کوئی تسلیب بخش جواب نہیں دی ایک اور سوال کیا گیا تھا بلکہ اسی سے متعلقہ سوال تھا کہ ماضی میں ریٹائرڈ افسروں کو بھی وردی پینا کر سزا دی گئی اس کا مطلب ہے کہ ان کو دوبارہ سرویس میں بلا کے وردی پینا ہی جا سکتی ہے تو پھر ان کو پرموٹ نہیں کیا یہ سوال عدلیہ کی طرف سے کیا گیا تو کسی کو پتا ہونا سے یہ تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں لائیبلیٹی آف افینڈر کہ آدمی جو کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی کب تک ذمہ داری اس کے اوپر عائد رہتی ہے کسی جرم کی تو فوج میں کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی تا عمر بندے کی ذمہ داری رہتی ہے مثلاً افینڈ جو اگر کو بندہ فوج کو ڈیزلٹ کر کے چلا جائے بگھوڑا ہو جائے تو وہ چاہے ساٹھ سال کے بعد بھی پکڑا جائے تو اس کو باقاعدہ ٹرائی کر کے سزا دی جائے گی اسی طرح اگر وہ کسی کانسپریسی میں ملوث رہا ہے یا دشمن کو اس نے کوئی سینسیٹیو مٹیریل پروائیڈ کیا ہے کوئی جاسوسی ملک کے خلاف کی ہے یہ جرم جو ہے اس کی ذمہ داری بھی ساری عمر کے لیے ہے عمر بھر کے لیے اسی طرح اگر اس نے کوئی بددیانتی کی ہے خیانت کی ہے تو اس خیانت کا جب بھی پتا چلے گا تو اس کو جواب دے ہونا پڑے گا یہ تین جرائم میں نے گنا دیئے یہ اس کو بولتے ہیں لائیبلیٹی آف فینڈر کہ اس کا پائیون کیا جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ساری عمر کے لیے اس پر ہے اس کے علاوہ جو باقی جرائم ہیں وہ تین سال کے بعد ختم ہو جاتی ہیں اس کے اوپر اس کی دوبارہ جواب دہی نہیں کی جا سکتی تو یہ جن چیزوں کا کوٹ نے ذکر کیا تھا یہ وہ لوگ تھے جس میں ان میں سے جو تین چیزیں میں نے گنای ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی فیکٹر تھا جس کی بنا پر ان کو سزا دی گئی اور اس کے علاوہ کسی عام حالت میں کسی کو وردی دوبارہ پینا کر یا حاضر سرویس میں حاضر کر کے سزا نہیں دی جا سکتی لائیبلیٹی اس کی ختم ہو جاتی ایک اور اسی میں دلچسپ سوال اور بھی تھا کہ یہ جو چیف آف آرمی سٹارپ بنانے کا سلسلہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے ان نے کہا ہے کوٹ نے یہ سوال کیا تھا تو پھر تو آپ کو بھی چیف آف آرمی سٹارپ بنایا جا سکتا ہے نام ہے چیف آف آرمی سٹارپ تو جب وہ آپ بندہ آرمی میں ہے ہی نہیں تو وہ چیف آف آرمی سٹارپ کیسے بن سکتا ہے چیف آف نیول سٹارپ جو ہے وہی بنے گا جو نیوی میں ہے چیف آف آرمی سٹارپ وہی بنے گا جو آرمی میں ہے ظاہر ہے کہ ایک فوجی بندے کو اٹھا کے جج نہیں لگایا جا سکتا اور ایک جج کو اٹھا کے فوجی جرنیل کی جگہ نہیں بٹھایا جا سکتا یہ تو کامن سینس کی بات ہے اس سوال کا کسی کو درست جواب دینا چاہیے تھا ایک بہت اہم چیز اور ہے کہ چیف آف آرمی سلاف کس کا ملازم ہے کیا وہ فوج کا ملازم ہے جواب ہے نہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایمپلائی ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم ہے اور فوج اسی کا ایک ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کی جو ملازمت کی شرائط ہیں وہ ساری کی ساری لاغو ہوں گی سب فوجیوں پر بشمول ایک جرنیل کے اور جو پینشن اور باقی بینیفٹس باقی ملازمین کو ملیں گے وہی فوجیوں کو ملیں گے وہی جرنیل کو ملیں گے لہذا اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں تھی یہ سوالات کا شافی جواب دینا چاہیے تھا کسی کو جو نہیں دیا گیا اس کے لیے ایک اور سوال کیا گیا کہ یہ کیسے تویین کیا گیا کہ کتنے عرصے میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے تین سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا ہے تو آپ کو کیسے پتہ ہے کہ حالات تین ماہ میں ٹھیک ہوں گے کہ تین سال میں ہوں گے کہ ایک ماہ میں ہوں گے اس کا جواب یہ ہے دینا چاہیے تھا کسی کو جناب اگر ہم دو سال ایکسٹینشن دیتے تو تب بھی آپ یہی سوال کر سکتے تھے اگر ہم ایک ہفتہ ایکسٹینشن دیتے تو پھر آپ یہی سوال کر سکتے تھے اس کا تائین جو ہے وہ جو سکیروڈی کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک عام اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ موجودہ حالات میں ایک چینج آف کمانڈ جو ہے وہ ایڈویزبل نہیں ہے اس لیے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کو کانٹینیو کرنا چاہیے اس میں تسلسل رہنا چاہیے ملازمت میں اچھا ایک اور سوال تھا کہ آپ نے وضاحت نہیں کی کہ وہ کون سے حالات ہیں جن کے بیچ میں اس ایکسٹینشن کی ضرورت پڑی اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے سوال کیا تھا وہ بھی مریق سے تو نہیں آئے وہ اسی پاکستان میں رہتے ہیں اسی زمین کے اوپر ہیں ان کو پاکستان کے اور انڈیا کے حالات کا پتہ ہے کہ فروری میں کیا ہوا تھا دو تیارے آپ نے انہوں نے گرائے انہوں نے آپ کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی وہاں آگے بم پھینک کے چلے گئے چاہے اس کے نتیجے میں دو درخت ہی کٹے لیکن بہرحال انہوں نے خلاف ورزی کی اور بم گرائے آپ نے جوابی کاروائے میں ان کے دو تیارے گرائے اس کے بعد ایک ٹینشن رہی بڑی شدید قسم کی پوری دنیا جو ہوا الیٹ تھی کہ اب یہ دو ایٹمیوں مولک ہیں شاید ان میں خدا نہ خاصتا جنگ چھڑنا جائے حالات مزید خراب نہ ہو جائیں تو یہ سب کی علم میں تھا انکلوڈنگ جوڈیشری پھر پانچ اگست کو جو انڈیا نے کشمیر میں ایک ایکشن لے کے کشمیر کو زم کرنے کی آخری کوشش کی اور اس کے بعد ابھی ایک سو بیس دن ہو چکی ہیں حالات بدستور وہاں خراب چل رہے ہیں اور یہ بھی ایک بہت سیریس سیچویشن تھی اور اس میں جو سکیروٹی ایویویشن کرنے والے ادارہ ہے وہ فوجی ہے ان کا خیال تھا کہ ان حالات میں فالس فلیگ آپریشن انڈیا کر سکتا ہے یہ سارے سکیروٹی سے متعلقہ چیزیں ہیں یہ عدلیہ کے جو ریسڈکشن میں آتے ہی نہیں ہیں یہ سپیشل ان کا کام ہے ایسے ہی جیسے کہ فوجیوں کا کام نہیں ہے کہ وہ قانونی معاملات کے اوپر رائزہ نہیں کریں اور اصولی طور پر یہ جو انفرمیشن ہے یہ فوج ڈیولج کرنے کی بھی پابند نہیں تھی کہ ہم نے کون سے حالات میں یہ کیا کیا ہے اور حکومت اور فوج کے درمیان میں یہ انڈرسٹیننگ تھی کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ جس تو انگریزی محاورے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ دوڑ جب ہو رہی ہو گوڑ دوڑ تو اور اس کے بیچ میں گوڑے چینج نہیں کرتے تو اس لیے تسلسل سرویس میں ضروری تھا اور اس میں جو بڑا تسلی بخش امرجی تھا کہ جب یہ ایک ایکسٹینشن دی گئی تو نہ نونلی کی طرف سے اتراز ہوا نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اتراز ہوا ان دونوں نے حالات کو سمجھتے ہوئے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں ان حالات میں یہ جو سرویس میں ان کا ایکسٹینشن دی گئی یہ جسٹیفائیڈ تھی اب ایک اور سوال کیا گیا کہ تحفظ تو فوج کا ادارہ بحسید یا مجموعی دیتا ہے ایک بندہ تو تحفظ نہیں دیتا کہ اس کو ایکسٹینشن جو حفظ ضروری ہو اور اگر اس کو ایکسٹینشن دی جائے تو پھر سب کو ایکسٹینشن ملی چاہیے اس کا جواب بھی کسی کو نہیں سو جا کہ بھائی ہمیشہ جو کمان میں بندہ ہوتا ہے ذمہ داری اس کی ہوتی ہے چاہے اس کے نیچے دس لاکھ بندہ ہو آپ نپولین کی بات کر لیں تو نپولین اکیلا کتنی فوجوں کے برابر تھا اور فیصلہ کون عمر کس کے پاس تھا نپولین کے پاس تھا رومل کی بات کر لیں کہ اس کے پاس کون سی گدر سنگی تھی کہ جو کہتے ہیں جی وہ رومل تو اکیلا جو ہے آرمی کی چارڈ وی انہوں کے برابر ہے تو تھا نا وہ تو اس کو بدل دیتے تو کیا حالات ویسے ہی رہ سکتے تھے جو رومل کی موجودگی میں تھے نہیں وہ نہ رہے جب وہ اس کو ہٹایا گیا تو نہ رہے آپ اثر حاضر میں سے بات کر لیں 1965 میں آپ کشمیر کو تقریبا تقریبا فتح کر چکے تھے سری نگر کے دروازوں پہ آپ کھڑے تھے تو کسی کو سوجی کہ جنرل اختر ملک کو ہٹا کے تو جنرل یا جا خان کو کمانڈر انچیف بنایا جائے کیونکہ ان کو پروییکٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ آئندہ کمانڈر انچیف ان کو بنانے کا ارادہ تھا تو این حالت جنگ میں آپ نے کمانڈر انچیف کو تبدیل کر دیا چوبیس گھنٹے ضائع ہو گئے اور ان چوبیس گھنٹوں کے ضائع ہونے کے وجہ سے آپ نے جیتی ہوئی جنگ ہار دی اور الٹا ہمیں اپنے ڈیفنس کی پڑ گئی انڈیا کو اپنے پائم دے دیا کیونکہ اپنی فوجوں کو ایڈجسٹ کر دے اور وہ سیالکوٹ اور ڈہور کے اوپر حملہ ور ہو اور آپ نے جیتی ہوئی جنگ ہار دی یہ ہوتا ہے کمانڈ کو تبدیل کرنے کا جنگ کے دوران میں تو یہاں پہ بھی یہ صورتحال میرا خیال تھا کسی کے ذہن میں یہ لوجک آئے گی اور ویٹارنی جنرل اور فروغ نصیم صاحب یہ آرگومنٹ دیں گے کہ ہاں جناب یہ ضروری تھا اور ہر بندہ جانتا ہے کہ ہم کی ان حالات سے گزر رہے ہیں سیکیورٹی صورت کے حال کیا ہے تو عدلیہ بھی جانتی ہے یقیناً پاکستان میں ہی وہ بھی رہتے ہیں تو اس لیے اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو پھر سپیسیفک نہیں پوچھنے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آخری ایک سوال بہت دلچسپ آور آیا تھا کہ یہ جو جس کا بلکہ سوال تو نہیں آیا تھا بلکہ کسی کو یہ سوال آنا کرنا چاہیے تھا کہ جو عام سپائی ہوتے ہیں ان کی ایک ریزرو سروس لائیبیلیٹی ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو دوبارہ ریکال کیا جا سکتا ہے لیکن فل کلنر اور اوپر سے جو سینر افسرز ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں ان کی ریزرو سروس کی لائیبیلیٹی نہیں ہوتی ان کو ریکال نہیں کیا جا سکتا سوائے ان استثنائی حالتوں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اس لیے اگر کوئی جنرل ریٹائر ہو جائے تو اس کو ریکال نہیں کیا جا سا تھا کہ آپ دوبارہ ایمرجنسی آپ آ کے سروسز جو ہیں ان کو جوائن کرو یہ بھی ایک اشد ضروری پوائنٹ تھا یہ ایک سارے قانونی پہلو تھے اور سوالات تھے جن کے جوابات میں نے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے بہت سارے سوالات کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے کچھ چیزیں ممکن ہیں ابھی بھی خلا میں ہوں تو اگر موقع ملا تو ہم ان کی مفردر وضاحت پھر بھی کر دیں گے لیکن تسلیب بخش امر یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا جتنی خاک اڑ گئی اڑ گئی اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی کمپورمائز ہو گیا کسی نہ کسی جگہ گورنمنٹ نے وہ جو ابزرویشنز تھیں یا اعتراضات تھے کورٹ کے ان کو ریموو کر دیا اور کرنے کے بعد ایک کس سیٹلمنٹ پہ پہنچ گئے کہ ہاں چھ مہینے کے اندر قانون سازی کر لی جائے گی اور تب تک کے لیے ان کو ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے جنب آجوہ صاحب کو اس کے بعد فردر کیا ہوگا ابھی یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ ان کو فردر ایکسٹینشن دی جائے گی یا معاملہ ہے ڈوڑڈرم میں رہے گا میں بڑا ساسواری نشان اس پر لگا دیتا ہوں لیکن اس میں میں ایک چیز اور بھی کہہ دوں یہ میرا ویو پوائنٹ نہیں ہے یہ ویو پوائنٹ ایتزاز حسن صاحب ٹی وی کے اوپر آکے بے آواز بلند کہہ چکے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ایکسٹینشن اور سرویس انڈ آل ڈیٹ یہ کوٹ کے جیوریسڈکشن میں نہیں آتا یہ ان کا ویو پوائنٹ ہے میں اس کے اوپر لائے دینے سے کاثر ہوں وہ کہتے ہیں یہ سراصر فیڈرل گورنمنٹ اور کیبینٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس کو کیا پرموشن دیتی ہیں ایکسٹینشن دیتی ہیں جا کیا کرتے ہیں بہرحال یہ بھی ایک ویو پوائنٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے جو کچھ بھی ابھی تک ہوا ہے اس کے نتیجے میں بد اڑی ہے اور بہت ساری گومگو کی کیفیت رہی ہے پوری قوم حجان میں گرفتار رہی ہے اور مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ اس کے نتیجے میں جو چیف آف آرمی سٹاف کا جو عوضہ ہے ان کی جو ذاتی پوزیشن ہے اس کے اوپر بھی حرف آیا ہے اگر یہ سب نہ ہوتا تو بہتر ہوتا بہت شکریہ